گرلزا پرپرامل سکول بٹا گنزون ماور کے ساتھ ہیں جماعت کے عجیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ ہے چوبیس جولائی دوہزار بیس دن ہے جماعت کا مضمون ہے اردو موضوع نیوٹر کا کارنامہ سوالات کے جوابات آج ہم کرنے جا رہے ہیں پہلے پہرے بچوں جو نئے الفاظ ہمارے لیتے ہیں سبق میں وہ تقریب ہم نے سب لکھ لیے ہیں اب سوال نمبر دو سے جو یہ سوالات یہاں پر سات سوالات دیئے گئے ہیں ان سات سوالات کے جوابات آج ہم لکھنے جا رہے ہیں پہلا سوال ہے نیوٹن کہاں پائدہ ہوئے جواب ہے نیوٹن سولہ سو بیالی سی اسوی میں انگلیٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پائدہ ہوئے پھر دوسرا سوال ہے نیوٹن کے چچے نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا تو جواب ہے نیوٹن کے چچے نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یا تو یہ بچہ آوارہ گرد بنے گا یا ذہین ترین انسان تو تیسرا سوال ہے ستائی سال کے عمر میں نیوٹن کیا بن گیا تو پہر بجو میں یہاں پر تیسرا سوال بھول گیا تھا میں نے یہاں پر لکھا ہے پھر نیچے ستائی سال کے عمر میں نیوٹن ریاضی کا مکمل پروپیسر بن گیا تھا چوتھا سوال ہے نیوٹن کا تیسرا اصول کیا ہے تو جواب ہے نیوٹن کا تیسرا اصول یہ ہے کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے پھر پانچوان سوال ہے سائنس کو نیوٹن کا سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے تو جواب ہے نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ کشش سکل کی دریافت ہے زمین کی کشش جو اس نے دریافت کی کہ ہر چیز کو زمین اپنے سنٹر کی طرف کشش کرتا ہے یہ اصول اس کا سب سے قیمتی تحفہ ہے سائنس کی دنیا کو پھر چھتا سوال ہے ریاضی کی مشکوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد کیا تھا جواب ہے نیوٹن کا مقصد تھا معلوم علم کی حدوں کو فاند کر یعنی جتنا علم ہمیں معلوم ہے ان کی حدوں کو فاند کر قدرت کی گہرائیوں سے راز ڈونڈ لانا اس نے پھر اس نے بہت سے آئیسے پارملہ بھی کیے جو لمبے چوڑے سوالات کا جواب مقصر دیا کرتے تھے ہمیں ساتھوان سوال ہے آخری عمر میں نیوٹن کہاں واپس چلا گیا جواب ہے آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربتہ پر واپس چلا گیا تو پھر یہاں پر کچھ سوال نمبر تین جو ہمارا ہے کچھ جملے ہیں لفظ کچھ ہے یہاں پر ان کو اپنے جملوں میں ہمیں استعمال کرنا ہے اس میں ہیں کشش سکل پیش راو بلوگت لاغر بطن مساوی دل بار جانا راس نہ آنا قائل کرنا سود نہ رہنا تو یہاں پر یہ جملے میں نے ان کو بنا کر رکھے ہیں کشش سکل کشش سکل نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی توفہ ہے جو اصول اس نے دیا تھا کشش سکل کا وہ سب سے بڑا توفہ ہے سائنس کو تو پیش راو سائنس کی دنیا میں گلیلو نیوٹن کا پیش راو ہے پیش راو معنی جو آگے آنے والا بلوگت رشید کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ یہ بلوگت کو پہنچ گیا ہے یعنی بالنگ عمری لاغر معنی کمزور اردن کے بچے بوک کے مارے لاغر ہوئے ہیں بطن حلیمہ کے بطن سے دو بچے پائدہ ہوئے مساوی ہمارے یہاں مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق ہیں دل بھر جانا جب سیاست سے نیوٹن کا دل بھر گیا تو وہ واپس تجربگاہ پر چلا گیا راس نہ آنا ارشد کو جب جمع کی آب ہوا راس نہ آئی تو وہ کشمیر واپس چلا گیا یہاں پر بچے دوبارہ واپس آیا ہے تو وہ واپس تجربگاہ پر یہاں پر ایک کارڈ دینا ہے قائل کرنا نیوٹن نے تمام دنیا کو اپنے تجربات سے قائل کیا سودھ نہ رہنا پیانے پکر نہ رہنا نیوٹن اپنے تجربات میں اتنا مشغول رہتا تھا کہ اس کو اپنے کھانے پینے کی سودھ نہیں رہتی تھی پہلے بچے اس طرح سے ہم نے سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار ان کے جوابات آج دیکھیں سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین کے جوابات لکھیں انشاءاللہ کل ہم سوال نمبر چار اور پہنچ کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو سوالات یہاں پر میں نے آپ کے لئے رکھیں ان کو اپنے کائپی پر کلم بند کر کے ان کی مشغل کرنا کل تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ